ناظرین بہیرہ احمر میں ہوسیوں کے حملوں سے بچنے کے لیے سیکڑوں مال بردار بحری جہاز اور آئل ٹینکرز افریقہ کے جنوبی سرے کیپ آف گڈ ہوپ کا متبادل بحری راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں لیکن کیا دنیا کے بڑے بڑے تجارتی مال بردار بحری جہازوں کا رخ موڑنا کوئی آسان کام ہے روما سترہ جنوری کو امریکہ کے بڑے مال بردار بحری جہاز ایم بی جنکو بکارڈی کو بہیرہ احمر میں ہوسی جنگجوں نے خودکش ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا تھا یہ بہیرہ احمر سے گزرنے والے تجارتی بحری جہازوں پر ہوسی جنگجوں کے حملوں کے تازہ ترین مثال ہے بہیرہ احمر کی دنیا کی مصروف ترین آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے لیکن اب یہ گزرگاہ ہوسیوں کے حملے کی وجہ سے بہت خطرناک بن چکی ہے گزشتہ سال نومبر کے مہینے سے یمن کے حوسی جنگجو آبنائے باب المندف سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں یہ بہری گزرگاہ بیس میل یعنی کہ بتیس کلومیٹر پر محیط ہے جو یمن کو شمال مشرقی افریقہ سے الہدہ کرتی ہے حوزیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں جنگ کے آغاز کے بعد اسرائیل سے تعلق رکھنے والے بہری جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں انہوں نے ان حملوں کے لیے بھاری ہتیاروں سے لیس ہائی جیکر سمیت میزائلوں اور ڈرونز تک سب کچھ استعمال کیا ہے یہ صورتحال سمندری راستے سے ہونے والی تجارت کے لیے کسی رون خواب سے کم نہیں ہے مثال کے طور پر ایک ایم وی کارکو جہاز پر تقریباً دس لاکھ ویرل انتہائی آتش گیر تیل کی نقل و حمل کی جا سکتی ہے جس امریکی جہاز کو سترہ جنوری کو نشانہ بنایا گیا اس پر فاسفیٹ کی چٹانے لدی ہوئی تھی جب اس جہاز کو نشانہ بنایا گیا تو زیادہ نقصان نہیں ہوا کیونکہ عملہ بروقت جہاز پر لگنے والی آگ پر کابو پانے میں کامیاب رہا تھا ایک اندازے کے مطابق عالمی تجارت کا بارہ فیصد مال ہر سال بہیر احمد سے گزرتا ہے جس کے مالیت ایک خرب ڈالر سے زیادہ ہے لیکن اب بہت سی شپنگ کمپانیوں نے اس علاقے سے مکمل طور پر گریس کرنا شروع کر دیا ہے سیکڑوں بڑے کنٹینرز بہری جہاز جن میں سے کچھ تین سو میٹر سے زیادہ لمبے ہیں اب وہیر احمد اور نہر سویس سے گزرنے کے بجائے یورپ کے سفر پر جانے کے لیے بھرے آزم افریقہ کی گرد سے گزرنے والے ایک طویل راستے کا انتخاب کر رہے ہیں لیکن اس طرح کے بڑے جہازوں کے لیے متبادل اور طویل راستہ اختیار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کیونکہ اس پر آنے والے اخراجات کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ وقت بھی صرف ہوتا ہے دوسری طرف نہر پانامہ کو متاثر کرنے والی شدید خوشکسالی اور یوکرین کی جنگ نے بہیرہ آسود کے راستے اناج کی ترصیل کو بھی متاثر کر رکھا ہے اس کی وجہ سے بھی تجارتی سامان کی ترصیل متاثر ہوئی ہے ان تمام وجہات کے بنا پر حالات سے سمجھوتا کرنا اور راستہ بدلنا کمپنیوں کی فوری ضرورت بن گیا ہے حالانکہ اس کے سنگین مالی اور محلیاتی نتائج سامنے آئیں گے مزشتہ سال نومبر میں حوزیوں نے ایک کار بردار جہاز کو ہائی جیک کر لیا تھا اور اس واقعے کی ویڈیوز جاری کی گئیں تھیں ان کے دھماکہ خیز ہتھیاروں نے کنٹینرز سے لدے مہری جہازوں کو بھی نشانہ بنایا ہے ان کے حملوں سے ایک روسی تیل بردار ٹینکر بال بال بچا لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے غلطی سے اسے نشانہ بنایا تھا ان کے حملوں سے ایک روسی تیل بردار ٹینکر بال بال بچا ہے لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے غلطی سے اسے نشانہ بنایا تھا اس طرح کے حملوں سے نمٹنے بحری جہازوں کے حفاظت اور حوزیوں کو روکنے کے لیے امریکہ اور برطانیہ نے فوجی کاروائیاں بھی شروع کر دی ہیں جان و مال کو لاہ قطرات کے علاوہ اس طرح کے بحری جہاز میں سوار ہونے کا مطلب زیادہ انشورنس پریمیم ممکنہ قانونی مسائل اور غیر متوقع تاقیر بھی ہے ان جہازوں کے ذریعے لے جانے والے سامان کی مالیت لاکھوں کروڑوں ڈالر تک ہو سکتی ہے اس لیے اس میں کوئی تحجب کی بات نہیں ہے کہ شیپنگ کمپنیوں نے بہت سے معاملات میں اپنے جہازوں کو کسی دوسرے راستے سے بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے بہیرہ احمر کے راستے کو چھوڑ کر جنوبی افریقہ کے ساحل کیپ آف گڑھوپ کے گرد لمبا چکر لگانے سے نہ صرف سفر کی توالت میں تقریباً 3500 سمندری میل اور 10 سے 12 دن کا اضافی سفری وقت شامل ہے ملکہ اس کے لیے اضافی اندھن کی ضرورت بھی ہوتی ہے ماس تخمینوں کے تحت ان پر اضافی 10 لاکھ ڈالر کا خرچ اٹھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ممکنہ طور پر متبادل بندرگاہیں تلاش کرنا ڈیلیوری ٹائم ٹیبل میں ایجسٹمنٹ اور وڑھتے ہوئے اخراجات بھی ایک مسئلہ ہے ان اضافی اخراجات کے باوجود بہت سی کمپنیاں میزائلوں اور ہائیجیکنوں کے حملوں کا خطرہ مول لینے کے بجائے اس نئے راستے کا انتخاب کر رہی ہیں کنٹینرز بھیجنے والوں کا بہیرہ احمر سے بچنے کے لیے ایسے جہازوں کو قرائے پر لینا پڑ رہا ہے جو لمبے راستے سے جا رہے ہیں اس انتخاب سے اس بات کا خدشہ بڑھ گیا ہے کہ اس کے بڑے پیمانے پر معاشری اثرات مرتب ہو سکتے ہیں جس سے اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے سامان کے ترسیل میں ہفتوں یا مہینوں کی تاخیر ہو سکتی ہے حوزی اب اندھا دھن حملہ کر رہے ہیں اور ان کی باتوں کی بازگشت امریکی قومی سلامتی کاؤنسل کے حکام کے تفسروں میں بھی سنائی دے رہی ہے عالمی تجارت میں پہلے سے ہی اہم رکاوٹیں موجود ہیں جن میں بحر القاہل کو بحر اوقی انوز سے ملانے والی پاناما کنال شامل ہے جہاں خوشک سالی کی وجہ سے جہازوں کی عام درف متاثر ہوئی ہے بہت سے چینی جہازوں نے اپنا راستہ بدل دیا تھا اور پاناما کنال کے استعمال کے وجہ سویس نہر کا استعمال شروع کر دیا تھا اور اس لیے اب وہاں سب الٹ پلٹ ہو گیا ہے کیپ آف گڈ ہوپ کے گرد چکر لگا کر ایشیا سے یورپ جانا انتہائی مشکل معلوم ہوتا ہے لیکن مختلف وجہات کے بنا پر شپنگ فرمو نے پہلے بھی ایسا کیا ہے دنیا کی سب سے بڑی شپنگ کمپنیوں میں سے ایک مرسک کے ترجمان کا اصرار ہے کہ ریل اور ہوائی جہاز سے آخر کتنے کارگو منتقل کیے جا سکتے ہیں اس لیے بحری جہاز ناگزیر ہے کیونکہ اس میں سامان کی نقل و حمل کی بے پناہ صلاحیت موجود ہے تاہم بعض وقت افریقہ کے جنوبی سرے سے گزرنے والے جہازوں کو سخت موسمی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپشن اپنے آپ میں خطرے سے خالی نہیں ہے ایک اہم سوال یہ ہے کہ بہیر احمر کا بہران کب تک جاری رہے گا شپنگ فرمو اور ماہرین نے پہلے ہی یہ اندیا ظاہر کیا ہے کہ یہ مہینوں تک چل سکتا ہے متبادل راستہ اخترار کرنے کے لیے محولیاتی اثرات بھی ہیں شپنگ کرافک میں اچانک اضافہ پانی کے اندر شور میں ڈرامائی تبدیلیوں کا باعث بن سکتا ہے جو مقامی مچنیوں کے زخیرے اور سمندری ممالیہ کی زندگیوں کو متاثر کر سکتا ہے اس کے علاوہ ہزاروں میل زیادہ سفر کرنے والے بہری جہاز دوسری صورت میں کہیں زیادہ اندھن استعمال کریں گے اور اسی کارگو کو پہنچانے کے لیے فضا میں زیادہ کاربن خارج کریں گے سن دوہزار تیس میں بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن نے دوہزار پچاس تک خالص سفر گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج تک پہنچنے اور دوہزار تیس تک کم از کم بیس فیصد تک اخراج کو کم کرنے کے اہداف مقرر کیے ہیں آئل ٹینکرز یکرین کی جنگ سے پہلے کے مقابلے میں نمائے طور پر زیادہ میلوں کا فاصلہ تیہ کر رہے ہیں کیونکہ روس کو نشانہ بنانے والی پابندیوں نے بہت سے جہاز رانی کے راستوں کی تشکیل نو کی ہے لہٰذا بعض قسم کے بحری جہاز کارگو کے فی یونٹ پر پہلے سے زیادہ اخراج کر رہے ہیں تاہم جو بات واضح ہے وہ یہ ہے کہ عالمی تجارت پر حوضی حملہ سپلائی چین کو ختم نہیں کرے گا تاہم یہ ایک شدید خطرہ ہے کیونکہ یہ مال و اسباب سے بڑھ کر سمندری مسافروں کی زندگیوں کے لیے بھی خطرہ ہیں